اسلام علیکم میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ جامعہ ترشید آئیے ایک نظر جالتے ہیں جامعہ ترشید کی اہم خبروں پر جامعہ ترشید کے شعبہ مہد الرشید العربی میں مصابقہ خطابت کا انعقاد ہوا مصابقے میں مہد الرشید العربی کے تمام درجات کے طلبان شرکت کی طلبان عربی زبان میں مختلف موضوعات پر خطابت کے جوہر دکھائے جامعہ ترشید کے شعبہ الاحسان کورسز کے طلبہ کے لیے تقریب تقسیم اصناد اور تعارفی نشست ہوئی تقریب میں الاحسان کورسز کے مشاورتی بورٹ کے عراقین مفتی سیفولہ صاحب مولانا سجاد زہیر صاحب اور مسئول شعبہ مولانا محمد فیاض صاحب نے گفتگو کی سر پرست عالی جامعہ ترشید مفتی عبد الرحیم صاحب نے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تو آپ لوگوں کے یہ سب سے بڑا جو آپ کو امتیاز حاصل ہے کوئی آپ پڑھنے کے بعد تین گھنٹے پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنی فیکٹری جا رہے ہیں اپنے کاروبار جا رہے ہیں تو آپ برحراست اس کو آپ تطبیق بھی کر سکتے ہیں اس کو آگر چلا سکتے ہیں روما کی جدید چیزیں یہاں لا سکتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کو اس کورس کو اگر پورا دھیان دیں ہمارے اصادرہ بھی منتظمین بھی اور آپ جیسے پڑھنے والے لوگ بھی تو یہ ایک کیمرج ہے ایکس فورڈ ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم الرحمن نے اب جہمیت رشید کراچی کا دورہ کیا دورے کا مقصد سرپرستیالہ مفت عبد الرحیم صاحب سے کراچی کی موجودہ صورتحال اور گمبیر مسائل پر تبادلے خیال کرنا تھا حافظ نئیم الرحمن صاحب نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کے مسائل کو ہر جگہ نظرانداز کیا جا رہا ہے کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا اب گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے اس پر اتفاق کیا گیا کہ کراچی کے مسائل کو باہمی مل کر اجاگر کریں گے شوبہ ایڈوائزری کے ڈائریکٹر جناب شاہ صدیقی نے درس نظامی کے طلبہ کو قلید کامیابی کے موضوع پر پرزنٹیشن دی انہوں نے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقوی تمام کامیابیوں کی اساس ہے جامع ترشید کے سرپرست عالی مفتی عبد الرحیم صاحب اساسزہ اور طلبہ سے وقتن فوقتن مجالس کرتے رہتے ہیں چنانچہ رمہ ہفتے مفتی عبد الرحیم صاحب نے جامع ترشید کی جامع مسجد میں اساتیزہ اور طلبہ سے خطاب کیا انہوں نے فرمایا جامع ترشید کے اساتیزہ مسئولین جامع ترشید کے طلبہ جو آپ کو پڑھ رہے ہیں جو خزلہ ہیں یہ میرا کل سرمایہ ہے کل اساسہ ہیں آپ لوگ میرا مستقبل ہیں جامع ترشید میں آل کراچی آل سندھ اور آل پاکستان مقابلوں میں نمائع پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب تقسیم انعامات کا انقاد ہوا تلاوت کلام پاک اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا طلبہ نے سٹیج پر مقالمیں اور تقاریر پیش کی جس کے بعد اسازہ کے ہاتھوں طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا اے آروائی کے ڈیبیٹ کمپیٹیشن میں جامع ترشید کے طلبہ نے نمائع پوزیشنز حاصل کی طالبین محمد بن فیصل اور محمد آسم بلال نے پہلی پوزیشن جبکہ محمد ابو ذر فاروقی نے دوسری پوزیشن حاصل کی جامع ترشید میں ہفتہ وار صفائی سے متعلق اجلاس ہوا جس میں تمام تعلیمی شباجات کے مسئولین نے شرکت کی اجلاس میں یہ تہپایا کہ ہفتہ وار صفائی کو یقینی بنانے میں جامع ترشید کے اساس ذات طلبہ اور مسئولین اپنا کردار ادا کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لا يزال الخير حئیًا لا يزال إن في الدنيا سلامًا وضلال